یہ فریاد دو بیٹیوں کی اپنی ماں سے تھی اس ماں سے جس نے نو مہینے تک ان دونوں کو اپنے خون سے سینچا انہیں اپنی سانسے دیں اپنی نیند قربان کی تمام تکلیفیں اٹھائیں پر نو مہینے بعد جب وہی بیٹیاں اس کے گھر میں کلکاریاں بکھیرنے آئیں تو وہ انہی سے مو چھپا کر نجانے کہاں کھم ہو گئے یہ دونوں جڑواں پریاں ہیں اور سات اکتوبر کو ہی اس دنیا میں آئی ہے دراصل اس روز بھی ہزاروں کی بھیڑ میں دو لوگ دلی کے ایمز اسپطال پہنچے تھے اسپطال کے ریجسٹر میں ماں نے اپنا نام خوشپو لکھایا جبکہ باپ کے نام کی جگہ پر مہابیر لکھا تھا پتہ دلی کا ہی تھا اسپطال آنے کے کچھ ہی گھٹے بعد دونوں نمکی پریوں ہماری دنیا قدم رکھا کچھ گھنٹے یما کی اوت میں بھی کھے دی مگر اس کے بعد مچا دونوں معصوم کو پالنے میں ہی چھوڑ کر ماباں نامالوم کہاں گم ہو گئے بات میں دونوں کو کافی تلاشا ہوں پر ظاہر وہ غائب ہونے کے لیے ہی گم ہوئے تھے تو ملتے کیسے اور جب ملنا ہی نہیں تھا تو پھر گھر کا پتہ بھی کیسے سچ لکھتے اسپطال کے شکایت پر پولیس ماں واپ کو دھونٹے ہوئے جب ان کے بتائے ہوئے پتے پتے گھر پہنچے تو پایا کی پتہ فرضی ہے ظاہر تصویر صاف ہو چکی تھی ماباپ جانبوچ کر انہیں اسپطال کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگے تھے پر انہوں نے ایسا کیوں کیا آخر کیوں ماباپ بچیوں کو اسپطال میں لاوارس چھوڑ کر فرار ہو گئے ایسا بھی نہیں ہے کہ جوروان بچیوں کو کوئی بیماری ہو یا دونوں پیدا ہونے کے بعد کمزو نظر آ رہی تھی پھر ماباپ کا دل کیوں اپنے ہی جگر کے ٹکڑوں کے لیے پتھر ہو گئے کاشک میں لحظیوں میں سمجھا سکتا کہ ان معصوم بچیوں سے ملنے کے بعد میرے دل میں ایک کیسی ٹیس ہے لیکن افسوس انہوں نے بہت بچوں کی طرح میرے من میں بھی بس ایک فریاد ہے اور وہ یہ کہ اے ماں کبھی تم اپنا ایسا روپ مت دکھانا جس سے ممتہ کے معنی ہی بدل جائے کیا ماباپ نے دونوں کو صرف اس لئے لاوارس بنا دیا کیونکہ دونوں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی حالانکہ بے رہم ماں باپ اس سوال کا جواب دینے کیلئے ساننے نہیں لیکن اس کے علاوہ ان خوبصورت ننہی پریوں کو لاوارس چھوڑنے کی کوئی اور وجہ پی نظر نہیں آتی خیر ڈاکٹروں نے جنوان بچیوں کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی پر نہ وہ ملنے تھے اور نہ ملے لہٰذا بعد میں کوٹ کے آدیش پر دونوں معصوم کو ایم سے سیدھے ڈلی کے ایک ویل فیر ہوم فور چیلڈرن بھیج دیا گیا یہاں دونوں کو اب ایک نیا نام بھی مل گیا ہے انانیہ اور انامی کا اسے ان بچوں کو چھوڑ کے ماں باپ اچانک ہی لاپتہ ہو گئے تو ایمز نے کافی ڈھونے کی کوشش کی ہے ان اتورٹیز نے تو ساری کوششوں کے بعد جب نہیں کوئی آیا تو انہوں نے پھر کوٹ میں انفارم کریا کہ کوئی نہیں ہے تو پھر کوٹ نے ہمارے آئے ان بچوں کو دو بارہ کوشش کریا انانیہ اور انامی کا فیلہار بچوں کی دیکھ ریٹ کرنے والی ڈلی کی سنسٹھا کی نگرانی میں پل رہی ہے اور ان کی معصومیت اور چربلے پن پر پوری سنسٹھا فیدہ آئے گئے بہت برا لگتے ہیں جیسے اتنا دن ہم اپنا بچوں سے بھی زیادہ ان بچوں کو پیار دیتے ہیں جو ہمارے سے چھوڑ چلے گئے تھے وہ انانیہ میرے چلیں گے کئیسے ہوگا ابھی کئیسے ملیں گے اسے ہماری ایک بار پھر اس ماں سے گزارش ہے جس نے انہیں اپنی کوک سے پیدا کیا ہے ان ماسوں کو وہ ان کی ممتہ لوٹا دے انہیں اپنی آ چل تلے جینے کا موقع دے رہے انہیں وہ گوت دے جن کی یہ حق دار ہے انہیں چھوڑ کر بھاگنے والی وہ ماں یہ جان لے کہ بچیاں ابھی شاہ یا بیٹیاں بوجھ نہیں اور نہیں بیٹیاں آج کسی سے پیچھے بہت دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہمارے ملک کی راشترپتی ایک بیٹی ہی ہے